بیٹھے بیٹھے کوئی گاہک نہ آیا مغرب کی نماز کی آزان ہوئی اور ادھر سے اللہ گاہک لائے یہ تو انتہائی اندھا ہے جو یہ کہتا ہے کہ گاہک بھی تو اللہ ہی لاتے ہیں اللہ گاہک اس لے نہیں لائے کہ تو یہ رزق دیں اللہ گاہک اس لے لائے ہیں کہ اس وقت ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو میرے بلانے پر مسجد میں آتا ہے جہاں گاہک کے تقاضے پر نماز چھوڑتا ہے یہ ہے یہ ہے اللہ کے ادھر گاہک کو لانے کا مقصد یہ ہے لیکن یہ تھا تبلیغ والا کہنے لگا نہیں جی چاہے ساری دنیا سے نہیں جاوے ہاتھ سے میں نماز نہیں چھوڑوں گا گاہک سے کہہ دیا جس وقت سہلے نہیں ملے گا جاؤ نماز کیلئے چلو نماز کیلئے اور مغرب کے بعد تو مسجد میں تعلیم ہوتی ہے میں تو تعلیمیں بیٹھوں گا پھر ہم ملاقاتیں کرتے ہیں اب دکان مغرب کے بعد سلے گی نہیں میں بھی جا رہا ہوں عمل کی طرف تو بھی جا رہا ہوں عمل کی طرف اللہ نے کہا میں بھی عمل کے اندر رکھی ہے یہ سمجھے گا میں ہوں تبلیغ والا اس میں خیزت کی بات تو تمہیں نقل کر رہا یہ کہے گا میں ہوں تو تبلیغ والا میں ہوں دعوت دینے والا کہ جل مسجد اللہ رب العزت عمل پر پالتے ہیں دکان سے نہیں پالتے ہیں اگر یوں کہے گا کہ اچھا تو تم نماز کے بعد آ جانا میں تمہیں سامان دے دوں گا یہ ہے وہ شف جس نے دوسرے کی ضرورت کی وجہ سے اس کا بھی دین ضائع کیا اپنا بھی دین ضائع کیا یوں کہتا یوں کہتا کہ نہیں اگر یہ بات دکان نہیں کھلے گی اب تمہیں جا رو نماز کے لئے نماز کے بعد مسجد میں مشرع ہوگا جماعتیں بنیں گی تم ہی میرے ساتھ چلو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تستور یہ ہے کہ جب کوئی اس کے دین کا مددگار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کی مدد میں لگا دیتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ ملائکہ کے ذریعے اللہ تیرے کام کر دیں اور اللہ چاہتا ہے کہ براہ رات اللہ رب العزت تیرے حید کو پرا کر دیں تو تو چلو میرے ساتھ بسیدے حرف سماتے تھے اس کی بند دکان یہ تبلیغ کرے گی جو کہے گا دکان کیوں بند کر دی یہ کہیں گے گھشت میں گئے ہوئے ہیں تین دن میں گئے ہوئے ہیں تیرے بند دکان بھی تبلیغ کرے گی جو آگر پوچھے گا کہا ہیں اجماعات میں گئے ہوئے ہیں حرف سماتے تھے یہ آ گیا مسجد میں ان کا حق کو لے کر یہ مسجد میں آ گیا اور کہاں درازی نہ ہوا سنو دھیان سے یہ سنجھے گا دیکھو میں ہوں یقین والا ادھر مغرق کی ازان ہوئی ادھر کہاں کہایا میں نے نماز کو مقدم کر دیا حرف سماتے تھے یہ دکان چھوٹی شکل ہے جس کو تُو نے ازان پر اور نماز پر چھوڑ دیا ہے ہر سماتے تھے اللہ تعالی اس انتحان کے بعد تُس سے اگلے امتحان بھی لیں گے اس انتحان کے بعد تیرے اگلے امتحان بھی لیں گے وہ اگلے امتحان یہ ہوگا وہ اگلے امتحان یہ ہوگا ابھی تو چھوٹی شکل چھوڑی ہے چھوڑا زکھو کا ہے پان کا چھوٹی سی دکان ہے فرچون کی اس کو چھوڑ کر آیا ہوں نماز کی نماز کے لئے اللہ تعالی تُو نے اگلے امتحان لیں گے کہ تُو جا رہا ہوگا نماز کے لئے ایک پیچھے سے آ رہے گا یوں کہے گا کہ ہندوستان کے وزیراعظم آپ کے گھر پر آ گئے ہیں آپ کو بلا رہے ہیں حرف سماتے تھے یہاں ہوگا یہاں ہوگا امتحان کہ اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کرتے ہیں یا اپنے ملک کی وزارت تو اللہ کے مقابلے میں تسلیم کرتے ہیں اگر یوں کہتا ہے اگر ایمان والا ہے تو یوں کہے گا کہ وزیر سے کہہ دو اگر اللہ مطلوب ہے تو کلمہ پڑھ کر مسجل میں آ جائے اور اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کرے ہمیں اللہ نے بلایا ہے ہم نماز کے بعد ملیں گے حصواتے تھے کہ یہ ہے ایک چھوٹی شکل کو نماز کیلئے چھوڑے گا تو اگلی شکل پر اللہ انتحان لیں گے اگر اگلی شکل پر بھی کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالی اس کو اپنا دوست بنا لیں گے یہ ہوگا وہ جو باشاعت کرے گا ساری مخلوق پر میں کچھ کہہ رہا ہوں تبدیل نہیں کر رہا تبلیغ میں اس کی مشق ہے تبلیغ میں اس کی مشق ہے یہ نہیں جہاں جیسا موقع امام ایسا کر لو حضرت تمہاتے تھے موقع محل کے تبارچہ عمل کرنے والے بحروپی ہیں ہیں موقع محل کے اعتبارچہ عمل کرنے والے بحروپی ہیں ہیں یہ جہاں جیسا موقع ہوگا ویسا عمل کر لیں گے جماعت کے نماز دیگر کے چھوڑ دے گا کہ جماعت کے نماز سنت ہی تو ہے فرض تو ہے نہیں ابھی کہہت آ گیا ہے میٹنگ چل رہی ہے اس وقت وزیر عزیز وقت لیا ہوا ہے ادان پر اگر مسجد میں نہیں آتا تو خدا کی قسم اس نے اللہ کا بھراہ راست انکار کیا ہے اس نے اللہ کا بھراہ راست انکار کیا ہے کیونکہ یہ بات یاد رکھنا کہ ادان اعلان نہیں ہے ادان نماز کے وقت کا اعلان نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں ادان تو نماز کا ٹائم بتانے کے لئے ہوئی ہے نہیں یہ بات نہیں ہے ہرگی یہ بات نہیں ہے ادان دعوت ہے ادان دعوت ہے دعوت تعمق آئے ادان کو ادان کو اعلان نہیں کہا کہیں ادان کو حدیث میں اعلان نہیں فرمایا ادان کو حدیث میں دعوت کہا ہے دعوت کا مطلب اعلان نہیں ہے دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فوراں بلایا ہے اللہ نے آپ کو بلایا ہے آپ اللہ کی بلانے پر چلیں اگر آپ اللہ کی بلانے پر نہیں آ رہے ہیں تو صاحب فرما دیا کہ اللہ دعائی ہے جنت دسترخان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلانے کے لئے بھیجا ہے جو آ جائے بلانے پر وہ جنت میں داخل ہوگا جو بلانے پر نہیں آئے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا صاحب فرما دیا اس لئے میں آج کر رہا کہ یہ ہے یہ ہے تبلیغ ایک مخصوص طریقے پر محنت اور مشک کرنے کا نام ہے یہ بات نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دیں دعوت ہے نہیں دعوت میں یہ آج کر رہا ہوں تبلیغ میں یہ مشک کرنی ہوگی ادان پر گاہہ کو چھوڑ کر قدم اٹھایا مسجد کی طرف ایک ایک قدم بھاری پڑے گا کیونکہ یوں سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو اسباب دیا ہیں میری ضرورت کے لئے دیا ہیں خدا کے قسم نبی کے اسباب بھی ضرورت کے لئے نہیں ہیں جب نبی کے اسباب بھی امتحان کے لئے ہیں جاہے عثمان علیہ السلام کے اسباب ہوں ان کے امتحان کے لئے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اسباب میں کتنا یاد رکھتے ہیں سلمان علیہ السلام گوڑوں کے کام معاینہ کرنے میں مشغول ہو گئے اثر کی نماز پضا ہو گئی سورج غروب ہو گیا ایسے گوڑے دیکھ رہے تھے جو ہوا میں اڑتے بھی تھے سمندروں میں تیرتے بھی تھے خشکی میں دوڑتے بھی تھے انہیں دیکھنے میں ایسے کیونکہ اللہ کی قدرت سے سنو میری دیاں سے بات اللہ کی قدرت سے ایسے متاثر نہ ہونا کہ اس کے احکام بھول جاؤ اللہ کی قدرت سے ایسے متاثر نہ ہونا کہ اس کے حکم کو بھول جاؤ کیونکہ اللہ کی قدرت سے جو چیزیں بنی ہونی ہیں ان سارے بنے ہوئے سے نظر کو نظر ڈال کر نظر کو ان سے ہٹانا ہے کیونکہ نظر اتنی ڈالو کسی چیز پر جس سے اللہ یاد آ جائیں کسی چیز کو ضرور سے زیادہ دیکھنا یہ اللہ سے دور کر دے گا تم کہو گے میں تو اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہوں کہ نہیں تو اللہ کی قدرت کو اتنا ہی دیکھ جس سے تو اللہ تک پہنچ جائے اگر اس میں زیادہ مشغول ہو جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ تو قدرت کیا کا مناظرہ کرتے کرتے اس کے احکام کو چھوڑ دیتے سرمایہ علیہ السلام ان بھولہ کے معاینے میں ایسے مشغول ہوئے اور اللہ کی قدرت کا اللہ کی قدرت کو اس کی شاند کو دیکھنے میں ایسے غافل ہوئے کہ سورج ٹھوک گیا اور اثر کے نماز قضا ہو گئی بس یاد رکھو جنہیں واقعی اپنے عمل کے ذائع ہونے کا حقیقی غم ہوتا ہے ایسوں کے لئے اللہ رب العزت نظام کائنات کو مسخر کر دیتے ہیں اے اللہ مجھے تو اثر پڑھنی ہے سورج کو واپس لا اور وہ گھوڑے جن کو دیکھنے کی وجہ سے ایسے کی نماز قضا ہوئی تھی کہ سارے گھوڑوں کو کار ٹالا اور سب کو ٹکڑے کر دیا کہ نہیں کوئی دولت دولت نہیں ہے اور کوئی عجوبہ عجوبہ نہیں ہے ایک نماز کے ذائعانہ کے مقاملے میں اگر ساری دنیا کو بھی ختم کر دیا جاوے تو ایک نماز کا درجہ اونچا ہے اے اللہ مجھے نماز پڑھنی ہے سورج کو واپس لے کر آ میری تو ساری پادشاہ اور سارے زندگی کی کہ سارے عشو آرام اور سب کچھ ختم ہو گیا میری نماز قضا ہو گئی اللہ رب العزت ایسے بندوں کے لیے جن واقعی اپنے عمل کے ذائعنے کا غم ہوتا ہے اللہ ان کے لیے نظام قعانات کو مسخر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورج کو واپس لائے سورج کو واپس لائے حضرت شمعہ علیہ السلام نے حضرت کے نماز ادا کی پھر سورج غروب ہوا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اپنے انفرادی عمل کے لیے ہوا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی متعدد بار سورج کو واپس کیا گیا ہے اس لیے کہ آپ بعتبار امت کے تھے آپ دعوت کے قانون مشغول ہیں سورج غروب ہو رہا ہے لیکن یہ کہا اے اللہ تیرے کام لگنے کی وجہ سے یہ نماز خضا ہوئی ہے سورج کو واپس لائے بلکہ یوشا بن نون نے تو یہ کہا تھا کہ اے اللہ ادھر دشون مقابل پر آ گیا ہے اور ادھر عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے یہ کہا اے اللہ اس سورج کو یہاں روک دے روایت میں ہے کہ سورج چھہرہ رہا جب تک یہ نماز سے فارغ نہیں ہو گئے جب تک یہ دشون سے فارغ ہو کر ابن عصر کی نماز آدھا نہ کر لی سورج غروب نہ ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم پہلے چھوٹی شکل کو نماز کیلئے چھوڑ کر آؤ پھر ہم اس سے بڑی شکل لائیں گے انتہان کے لئے اگر اس سے بڑی شکل کو بھی نماز کیلئے چھوڑ دیا تو پھر ہم کہیں گے کہ اب نظام کائنات کی شکلوں کو ان کے لئے مسخر کر دو جیل کے اندر صحابی پانی غسل کرنے کے لئے پانی چاہیئے تھا غسل کے حیرت پیش آگئی جیلر سے کہا پانی دے دو اس نے کہا پانی پینے کا ملے گا غسل کے لئے نہیں ملے گا صحابی نے کہا بس مجھے پینے کا پانی ہے